یہ کتاب اصل میں ایک مسلمان سیاہ جو ہے یہ اس نے اپنے احساسات کو جو ہے وہ لفظوں کے جو ہے وہ روپ دیا ہے کم نوروں میں یہ صلاحیت ہے کہ باہنر و احساس باوسوت و آفاقیہ وہ داستانی حیات کے ہونے والے مشاہرے برخیالات کلم بند کرنے کے قابل ہیں اگر لکھنے والا منظر میں ڈوب کر دیر سے لکھے تو پڑھنے والا لفظوں سے سیاہ کا بھرپور روپ دے سکتا ہے ہر جزیرے پر پاکستان کو بلند کرنے والے تارکین وطن تصور اسلم بھٹا ہمارے نام اور عزت میں اضافہ کرتا ہے خاتین و حضرات کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے آغاز کے لیے اگر تیار ہیں تو ذرا زوردار تالیاں بجا دیں جی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب کو کہ آپ آئیے اور اس خوبصورت کتاب کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ تعرف ہمیں کروائیے اور لے جائیے ہمیں سفر پر آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا کہ وہ یہاں تشریف لائے مجھے اندازہ ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ملازمتیں اور جو ہیں کام چھوڑ کے آئے ہیں تو میں ان کا جو ہیں کرزدار ہوں چند شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا میں خاص طور پر جو ہیں ذکر کرنا چاہوں گا ان میں ایک تو سب سے پہلے میرے استاد محترم ہیں پروفیسر سعید انور صاحب وہ تشریف لائے ہیں میرے محترم پروفیسر آمر بھٹا صاحب ہیں وہ تشریف لائے ہیں پروفیسر منظور صاحب ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور میرے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر فاغر چھوٹے بھائی ہیں وہ ہیں میرے کلاس فیلو ہیں کرنل حمدانی صاحب وہ تشریف لائے ہیں اور پھر مہمانوں کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ کہ انہوں نے میری کتاب کو جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس پہ گفتگو کریں گے پروفیسر اشتیاغ گوندل صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے تقریباً چالیس سال پرانا یہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں تو ان سے درخواست کی کہ آئیں اور کچھ روشنی ڈالیں میری بہن ہے رکیہ اکبر صاحب تاہر کمال پاشا صاحب ہیں جب میں نے ان کے جو ہے وہ سفر ناموں پر نظر ڈالی ہے تو میں تو اپنے آپ کو جو ہے بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا ہوں بہت خوبصور سفر نامیں انہوں نے لکھے ہیں اور میرا بیٹا ہے حمزہ سربلند وہ بھی یہاں موجود ہے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے گا جو میرا جانشین ہے ایک طرح سے پی ایش ٹی کر رہا ہے وہاں پہ میلمن یونیورسٹی میں اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں تو میں اب کتاب کی طرف آتا ہوں میں سب سے پہلے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں شاید حادثن ڈاکٹر بنا تھا یا ماں باپ کی کہنے پر ڈاکٹر بنا تھا سعید انور صاحب اس کی گوائی دیں گے کہ دورانِ طالب علمی انہوں نے مجھ میں کوئی ڈاکٹروں والی بات نہیں دیکھی ہوگی ڈاکٹر بن گیا اور پھر ایسے ہی لگا کہ یہ جو ہے ڈاکٹری جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک روزگار جو ہے وہ مہیا کرنے کا جو ہے ذریعہ بنایا ہے اس ڈاکٹری کو اور وہ ہی رہا کبھی بھی وہ لطف نہیں آیا جو مطلب ہے آپ کو اپنے پیشے سے آنا چاہیے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اسی پیشے کی وجہ سے مجھے یہ نوازہ ہے سب کو جو کچھ ہے لیکن وہ دل کی تسکین جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوئی ایک شوق تھا بچپن میں پائلٹ بننے کا تو اسی ڈاکٹری کی وجہ سے جب تھوڑے بہت پیسے ہی ملے تو میں نے وہ شوق بھی بورا کر لیا میں پائلٹ بھی بنا جہاز بھی رکھا اور وہ دن میری زندگی کے بڑا جو ہے وہ شاید خوبصورت ترین دن تھا جب میں سولو فلائٹ پہ گیا اور میں نے آپ نے آپ کو جو ہے محسوس کیا ہے کہ میں اب خود فلائٹ کر سکتا ہوں وہ لمحہ بھی گزر گیا پھر مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا بھی کمی ہے کسی چیز کی تشنگی ہے مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی تو پھر جب سوشل میڈیا آیا تو پھر وہ شوق بھی باہر آ گیا مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے تو میں نے آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے سوشل میڈیا پہ ایک قالم لکھنا شروع کیا آج کا دن کے انوان سے اور جب میں نے وہ لکھنا شروع کیا تو میں نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں انگلیش نہیں لکھوں گا تو آج مجھے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نہ کبھی کسی دوست کے جو ہے الیکٹرونک میڈیا پہ اس کو انگلیش میں جواب دیا ہے اور نہ میں نے انگلیش لکھی ہے تا وقت یہاں کہ کبھی کوئی دوست میڈیکل ایڈوائز مانگے تو وہ اردو میں لکھنی ممکن نہیں ہوتی تو اس لیے وہ انگلیش میں ہوتی ہے ورنہ میرے بہت محترم دوستیں ہیں اور میرے ایک طرح سے مربی بھی ہیں اور میرے جہاں وہ منٹور بھی ہیں ڈاکٹر اضر اقبال حسن صاحب جو سیکٹری جنرل ہے اپنا جماعت اسلامی کے اسسسٹن سیکٹری جنرل وہ بھی تشریف لائے ہیں تو میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الیکشن کے دوران یہ وقت نکالا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں تو اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں تو جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو کالم بیسیکلی اب بھی میں لکھتا ہوں بقیدگی سے لکھتا ہوں تو اس میں اس دن کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ ہوتا تھا کوئی تاریخی شخصیت ہوتی تھی میرے بچپن کا کوئی ہیرو تھا یا کوئی ایسی جنگ ہوتی تھی یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہوتا تھا جس نے تاریخ اسلامی پہ یا مسلمانوں کی تاریخ پہ کوئی گہرہ اثر ڈالا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں میں لکھتا تھا تو اس سے میرے جو اندر کا جو مصنف تھا جو لکھاری تھا وہ آستہ آستہ سامنے آنے لگا دوستوں نے وہ کالم بہت پسند کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں ڈاکٹر تو کبھی تھا ہی نہیں میں تو اصل میں اس چیز کیلئے پیدا ہوا تھا تو اسی دوران میرا مطالعہ بھی وسیع ہوا پڑھتا تھا لکھتا تھا تو غالباً دوہزار پندرہ کی بات ہے لیکن کتاب لکھنے کا کبھی خیال ذہن میں نہیں آیا تھا میں اپنے آپ کو کبھی اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں بھی کبھی کتاب لکھوں گا نہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے لکھی تھی ہو سکتا ہے آمر بھٹا صاحب یہ پروفیسر رہے ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بھٹوں میں سے کبھی کسی نے میڈیکل پہ کوئی کتاب لکھی ہو کیونکہ بھٹا فیملی کی جو ہے وہ میڈیسن کیلئے بہت بڑی خدمات ہیں جمال بھٹا صاحب میڈیکل کالج کے پرنسیپل تھے فاؤنڈر تھے لیکن میں بھٹوں میں سے بھی کبھی کسی نے اردو پر کتاب نہیں لکھی ہوگی تو ایک دن غالباً مائی دوہزار پندرہ کی بات ہے تو آسٹیلیا میں موسم اُلٹ ہوتا ہے آج کل یہاں سردیاں ہیں وہاں گربیاں ہیں تو خاصی وہ سرد رات تھی میرے بہت محترم اور بینٹو جو ہیں انیس صاحب تشریف لائے ہیں پیارے بھائی ہیں ڈکٹر خلیل صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ تو وہ میں ٹیلیویجن دیکھ رہا تھا میری بیگم پاس بیٹھی کو کام کر رہی تھی اور خاصی جو ہوتی ہیں اس کی آسٹیلیا کی جو مقامی خبریں ہیں وہ بڑی بورنگ قسم کی ہوتی ہیں بڑی فضول قسم کی ہوتی ہیں ٹی وی لگا ہوا تھا ہم بیٹھے تھے تو اچانک کہ خبر نے میری جو ہے وہ تو جو اپنی طرف مفضول کر لی تو وہ نیوز کاسٹر یہ بتا رہی تھی کہ ترکی کی فوجوں نے شام پر حملہ کیا ہے اور کوبانی ایک جگہ ہے جو سیریا اور ترکی کے بارڈر پر ہے وہاں پر کسی قسم شاہ کا مقبرہ تھا اپنا سلیمان شاہ کا تو وہ سلیمان شاہ کا مقبرہ تھا تو اس پہ انہوں نے حملہ کر کے وہاں سے سلیمان شاہ کی لاش جو ہے وہ نکالی اور نکالنے کے بعد جو ہے ترکی کی صرحات کی قریب لاکھیں اس کو دفن کر دیا اور اس اپریشن جس کا نام اپریشن فراد تھا اس کی نگرانی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ترکی کے وہ بھرائے راست کر رہے تھے اور ترکی کی پارلیمنٹ نے اس اپریشن کی بقیدہ جو ہے وہ منظوری دی تھی ایک دن پہلے تو ہاری بیگم بھی پاس بیٹھی تھی تو اس کی بھی توجہ چلی گی ترکوں کے نام پہ اس نے مجھ سے پوچھا یہ سلمان شاہ کون ہے تو یقین کریں مجھے خود بھی پتا نہیں تھا سلمان شاہ کون ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہوگا کہ ترکوں کا بڑا تو بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد وہ میڈیا پہ جو ہے وہ پھیل گئی بی بی سی الجزیرہ دنیا کا ہر نیوز چینل جو ہے اس پہ تفسرہ کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ترکوں نے جو ہے یہ بین القوامی سرحد کی خلاف وردی کی ہے تو میرے دل میں ایک فانس ہی لگ گئی کہ یہ سلمان شاہ کون ہے جس کے لیے ان ترکوں نے اتنا بڑا رسک لیا اتنی بڑی خلاف وردی کی تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ سلمان شاہ تو عثمانی ترکوں کا باپ تھا ان کا بانی تھا یہ ارتگرل کا باپ تھا اور جو عثمانی سلطنت کے بانی تھے عثمان خان ان کا دادا تھا تو اسی طرح میرا تعرف یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے تو اسی طرح میرا تعرف یہ ارتگرل ڈراما سے بھی ہوا عام لوگوں نے ارتگرل ڈراما دوہزار انیس دوہزار بیس میں دیکھنا شروع کیا تو میں نے یہ دوہزار پندرہ میں دیکھا تھا اس وقت یہ نیا نیا شروع آتا تو اس نے یہ تعلق جو ہے یہ دلچسپی اور بڑھا دی اس کے بعد پھر ترکوں کے بارے میں مجھے جو کتاب ملی جو ذریعہ مجسر آیا میں نے وہ پڑ ڈالا اور دیکھ ڈالا تو اس سے میرے اندر مجھے لگا کہ میں ترکوں کی اور عثمانیوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں تو یہ لوگ بچپن سے میرے ہیرو بھی تھے تو یہ بات بہت بڑھ گئی پھر میں کوشش کی کہ ترکی کے سفر پہ بھی جاؤں ترکی کے سفر پہ گئے تو وہاں جا کی یہ چیزیں جو ہیں رشتہ اور مضبوط ہو گیا تو پھر میں نے وہ اپنے اس سفر نامے کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اس کالم میں تو وہ دوستوں نے بہت پسند کیا ان کی طرف سے پور زور اصرار ہوا کہ مجھے اس کو کتاب کی شکل میں جو ہے وہ جو پیش کرنا چاہیے تو اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ مارزِ وجود میں آگئی تو یہ ایک حادثاتی کتاب ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی تھی تو اس کتاب کو کی جو ہے وہ کتاب لکھنی آسان ہے لیکن کتاب کو کتاب کی شکل میں پیش کرنا وہ مطلع شیر لانے کے مترادف ہے تین سال مجھے اس کتاب کو لکھنے میں لگے تو اس دوران جو سب سے زیادہ شخصیت جو متاثر ہوئی وہ ہماری بیگم تھی وہ بیچاری بیٹھی رہتی تھی سامنے براہ مو دیکھتی رہتی تھی میں لکھتا رہتا تھا تو مجھے احساس نہیں تھا کہ ایک دن جل کر اس نے کہا کہ یہ کتاب میری سوکن ہے تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی اس کتاب میں اس کو لکھنے میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے اردگرد کا احساس ہی نہیں تھا تو بہرحال مشتاق یوسفی نے ایک بار کہا تھا کہ ایک عام آدمی میرے جیسا عام آدمی وہ زندگی میں دو بار لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے ایک بار جب وہ دلہ بنتا ہے اور ایک بار جب اس کا اس دنیا سے جانا ہوتا ہے یہ ذرگزشت میں انہوں نے لکھا تھا تو میں بڑا ہی خوش قسم ہوتا ہوں کہ مجھے اس کتاب نے آج تیسری دفعہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے اور میری بیگم کی سوکن جو تھی اس نے مجھے ایک بار پھر دلہ بنا دیا ہے تو یہ کتاب میری دوسری دولن ہے تو بس اتنے ہی کچھ عرض کرنا تھا اور کتاب کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یہ کتاب دوسرے سفر ناموں سے بڑی مختلف ہے یہ کتاب اصل میں ایک مسلمان سیاہ جو ہے جس کو تاریخ کے بارے میں بھی کچھ اللہ بے کا پتہ ہے اور ایک حساس دل بھی ہے یہ اس نے اپنے احساسات کو جو ہے وہ لفظوں کے جو ہے وہ روپ دیا ہے میں میرا پیشہ ڈاکٹری ہے اور مجھے وہی آتا ہے کوئی سکہ بند قسم کا مصنف نہیں ہوں نہ کوئی جو ہے مصنط قسم کا تاریخ دان ہوں اس کتاب میں بہت خامیہ ہوں گی جو ہے عدوی لحاظ سے بھی خامیہ ہیں تاریخی لحاظ سے بھی خامیہ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو یہ کوئی جو ہے مصنط قسم کا سفر نامہ ہے نہ یہ کوئی مصنط قسم کی تاریخ ہے بس یہ ایک حساس مسلمان کا سفر ہے جو اس نے اپنی تاریخ اور اپنے جو ہے وہ بزرگوں کے مقامات کا کیا ہے اور وہی اس نے اپنے جو ہے اس کتاب میں لکھ دیا ہے میں نے اس کتاب کو دل سے لکھا ہے تو آپ بھی بجائے اس کی خامیوں اور کتاہیوں میں جانے کے اس کو دل سے ہی پڑھئے گا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی دل سے لکھی گئی ہے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ڈاکٹر تصور صاحب میں اور ہماری جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی شدید خواہش ہے کہ آپ اسی طرح سے ہی لفظوں کے موطی پر ہوتے جائیے کتابیں لکھتے جائیے دولے بنتے جائیے سو آج جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پرزور تالیوں میں ذرا ٹیبیوٹ پیش کیجئے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کی محنت کو اور اس خوبصورت کتاب کو یہ کتاب جو ہے وہ یہ کتاب یہاں موجود ہے باہر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں یہ خوبصورت ترکی کا سفر جو جاری و ساری ہے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے سٹیج پر ملتمس ہوں حمزہ سربلند سے کہ وہ آئے اور کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں آپ کے پرزور تالیاں ہمارے ہمراہ رہے ہیں میں اپنی زندگی میں دوسری بار اردو میں ایک تقریر دے رہا ہوں سو بولنے میں اگر کوئی خامیہ آ جائیں یا رکاوتیں آ جائیں برائی مربانی آپ ان کو ڈرگوزی کرنے کے بسم اللہ دل ایسا درک رہا ہے میرا نام حمزہ سربلند ہے اور مجھے راکم سطور کا فرزند اول ہونے کا عزاز حاصل ہے آج خان وادہی اور ذاتی تناظر سے کتاب حازہ اور کاتب پر باز تعملات پیش کرنا میرا مطلوب ہوگا انسان بشرتے کے باشعور اور زندہ دل ہو بیرونی مشاہدات اور اندرونی انکشفات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً سفر و سیاحت کے دوران مناظر دیکھے جاتے ہیں خوشبوے سنگی جاتی افکار سوچی جاتی کتاب فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور معلومات علم و حکمت میں اضافہ کیا جاتا ہے خداون نے ہم سب کو صاحب خیال بنایا یا کم از کم ہم سب سے صاحب خیال بننے کا توقع رکھتا ہے داستان حیات میں حواس خامسہ جبلت اور قوت تفکر ہمارے ہمسفر ہیں پر وہ بھی ایک مقصد کے لیے اگر انسان روحانی ارتکا کی راہ پر مسلسن گامزن نہ ہو تو ابس ہے یہ زندگی بقول شاعر سودہ ہزار حیف کے آ کر جہاں میں ہم کیا کر چلے اور آئے تھے کس کام کے لیے کم لوگوں میں یہ صلایت ہے کہ باہنر و احساس باوسوت و افاقیت وہ داستان حیات کے ہونے والے مشاہدے اور خیالات کلم بند کرنے کے قابل ہوں قابل قدر اور قابل توجہ کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے آئی فون پر پوری کتاب لکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ آئی فون پر پوری کتاب لکھنے کی نیت رکھنا اور خانوعدے کی مسلسل اردو کلیدی تختیں خریبنے کی تجاویز بر طرف کرنا بھی برا حوصلہ کا مظاہرہ ہے بحثیت خانوعدہ ہم نے گزشتہ تین سال سے والد گرامی کو مسلسل لکھتے دیکھا ہم نے انہیں مسلسل تحقیق کرتے دیکھا ہم نے انہیں دکت سے کتابت کی اصلاح و تدوین کرتے دیکھا پھر ہم نے انہیں تذیین کرواتے اور اشاعت و تباعت کے حوالے سے محوے مذاکرات ہوتے دیکھا کتاب باجوز قرآن کریم آسمان سے خود بخود نہیں اترتی آج میرا یہاں ہونا اپنی زندگی کی قیمتی ترین یادوں میں سے ہمیشہ رہے گا آپ لوگوں سے میری یہ ملاقات بھی ایک نایاب یاد داشت ہے تکمیل شدہ کتاب اور متعلقہ درکار میند محارت اور محبت پر داد دینے کے باوجود در حقیقت آج ہمارا فقر دگنا ہے اور وہ اسی لیے کہ والد گرامی ترکین وطن میں سے ہے یعنی کہ ہم سمندر پار پاکستانی ہیں حالیہ شماریات کے مطابق ملک شہری جوک در جوک حجرت اختیار کرنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں خیر ہمارے والدین نے تو تین دہائی پہلے ترک وطن کا فیصلہ کیا حجرت جیسے بھی ہو ایک صدمہ ہے جب ملک میں معاشی وسائل انصاف اور خواب ترقی عوام کے لیے نہیں بلکہ خواس کے لیے مختص ہو جائیں اور جب وطن عزیز وطن مجروف بن جائیں پھر حجرت اختیار کرنا ناگریز ہو جاتا ہے حجرت کرتے وقت تارک وطن اپنے وطنیں مجروف میں دل و جان کا تکرہ چھوڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوہری زندگی گزارتا ہے جسم تو سات سمندر آ چکا ہے اجنبی سرزمین میں نئے زندگی تو بن جائے گی بچے نئے ملک میں پیدا تو ہوں گے اور وہیں کے باسی بنیں گے مگر تارک وطن خود ایک ہوئے ہوئے ماضی میں زندہ رہتا ہے شاید اس کی پردیس میں نئے زندگی مادی طور پر بہتر ہو مگر اپنے وطن مجروف سے ایک خوشحال زندگی نہ ملنے کی تلخی اور مایوسی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے خالب نے اس کیفیت کو باخوبی کلم بند کیا جب کہا کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا اجام دیتے جاتے ہیں اپنے ہی خاندان اور کیشور کو چھوڑ کے وہ اپنی خواب و خواہشات بچوں کی خاطر صرف کر دیتے ہیں ہماری خوابوں کی تعبیر کی فکر میں وہ اپنے خواب کھو بیٹھتے ہیں عجیب سی زندگی پھر گزاری جاتی ہے ہمیں اپنے والد گرامی کے اس شاندار کتاب کو لکھنے پر فخر تو ہے پر ہمیں دگنا فخر اس پر ہے کہ والد گرامی نے تین دہائے بعد اپنے خواب کو دوبارہ پا لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کتاب حازہ زبان یار من ترکی اس خواب کی پہلی تعبیر ہے انہوں نے واقع ہمیں سر بلند کر دکھایا کہ تین روز قبل عزت ماب گورنر پنجاب صاحب اور پاکستان کے بعض صفحے اول کے لکھاریوں نے انہیں بجا طور پر ہدیعہ تبریق پیش کیا اب ہم اب ہم ہی نہیں بلکہ ہزاروں قائرین انشاءاللہ ان کی اگلی کتاب کے منتظر ہیں فارسی میں دعا ہے چونکہ مجھے فارسی بہت پسند ہے سو فارسی میں کروں گا کہ پدر گرامی الہی عمر تان دراز کن الہی شمارہ روز قل میں بیشتر بادہ حد و بقول اقبال جس سے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا ہر لہزہ نیتور نیبر کے تجلی اللہ کرے مرحل شوق ناتے بہت شکریہ حمزہ اگر ہمیں نہ بتاتے کہ یہ ان کی اردو میں پہلی تقریر ہے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی اردو دان اردو سے محبت کرنے والا اردو کو پڑھنے والا اور اردو کو سمجھنے والا ہم سے مخاطب ہے حمزہ کے لئے زوردہ تانیہ مجھا جائے بہت شکریہ جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں جس شخصیت کو ڈائس پر روستم پر دعوت دینے جا رہا ہوں علمی اور عدبی آسمان پر ایک چاند کی مانت موجود ہے میری مراد پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب ہے سر پلیز آئیے اور اس کتاب اور ہمیں ترکی کے سفر پر جو ہے وہ لے جائیے آپ کی پرزور تالیاں پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات مہمان الگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح کی تقریب میں بالعموم بات کرنے والے لکھ کر لاتے ہیں لیکن ترتیب پروام کی کچھ ایسی ہے کچھ پہلو ایسے سامنے آئے ہیں کہ میں نے اس میں سے ساٹھ فیصد تو مائنس کر دیا ہے کچھ میری ایسی قفیت ہو گئی ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جسٹیش ایٹری ہے اس کے لئے بھی تالیاں بجائیں یہ بچہ اس پرام کو بہت اچھا کنڈکٹ کر رہا ہے فرید نام ہے اس کا دوسرے آپ نے بہت حسلہ افضائی کی حمزہ کی حمزہ سربلند تو میری تو اس سے بھی زیادہ حسلہ افضائی کرنے کی جب یہ بولنا شروع ہوا تو مجھے پاکستانی قوم کا بھتیجہ بلاول یاد آ رہا تھا اور حمزہ کو نہیں پتا کہ اس نے ہماری اس طرح کی اردو کی کافی پریکٹس کروائی ہوئی ہے لیکن وہ جتنی بہکی بہکی بے سمت باتیں کرتا ہے اتنی شعوری اچھی دل کو چھو لینے والی اور شعوری باتیں حمزہ نے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تارکین وطن ایک طرح کے نہیں ہوتے بجائیں بجائیں اور نہ سب کو حجرت کا صدمہ ایک طرح کا ہوتا ہے حمزہ اگر ساتھ نہ دیتا تو شاید یہ کتاب کا توفہ ہم تک نہ پہنچتا اس کی والدہ کا تو ذکر ہو گیا اور ہر شور اپنی بیوی کی تعریف اور تعاون کے اطراف پر مجبوری ہوتا ہے مجھے وہ صفحہ بھی پتا ہے کتاب کا کہ جہاں ڈاک صاحب نے لکھا ہے کہ چاہے کوئی دیوتاؤں کا خدا ہو یا کوئی انسان ہو وہ اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے اور ڈاک صاحب کا ڈر اتنا جینون ہے کہ بھابی موجود نہیں ہیں تب بھی اپنا الٹرا ساؤنڈ پیش کر رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے کتاب کو پڑھا دو طرح سے ایک جب یہ فیس بک پر آ رہی تھی اور دوسرا پی ڈی ایف میں ڈاک صاحب نے مجھے بھیج دی تھی تو میں نے حمزہ سربلند کو واقعی سربلند پایا اور مجھے بیٹا ہجرت کا صدمہ اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ میں بیس سے پچیس ملکوں میں گھوما ہوں الحمدللہ ہر جگہ جہاں شر غالب ہے پی مردگی ہے ہر جزیرے پر پاکستان کو بلند کرنے والے تارکین وطن تصور اسلم بھٹا ہمارے نام اور عزت میں اضافہ کر رہے ہیں آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ صد شکر کے اپنی راتوں میں کوئی ہجر کی ماری رات نہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بے چائیں جاں دے آئیں دل والوں کوچھائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں یہ تیس سال پہلے ڈاک صاحب گئے اور انہوں نے بتایا کہ چالیس سال سے تب میرا ان کا تعلق ہے اور میں ان کے میکوں میں سے ہوں تین وجوہات سے ایک تو میں سرگو دیکھا ہوں یہ بھی سرگو دیکھے ہیں دوسرا میں بھی آدھا بھٹا ہوں میں گوندل ہوں تیسرا میں بھی پنجابی ہوں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت سے وبستہ ہونے کے باوجود میں کسی ایسی ملت کا قائل نہیں ہوں جہاں میرا پنجابی ہونا جٹ ہونا اور میرا سرگو دے سے ہونا یہ میری شناک ٹوٹل گم ہو جائے یہ اللہ کی تقسیم ہے میں نے تصور اسلام بھٹا کو تب سے اپنے دل کے قریب محسوس کیا جب اسی کی دہائی میں انہوں نے پنجاب میڈیکل کالج میں طلبہ کی قیادت کی یہ باتیں وہ ہیں جو مصبت ہیں جو مجھے متاثر کرتی ہیں لیکن میری تقریر تھوڑی سی وقری ہے اس کتاب نے مجھے ایک ایسی ڈپریشن میں مبتلا کیا ہے جس سے تابناک صبح تلو ہو سکتی ہے اگر اس ڈپریشن کو آپ سمجھ جائیں کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ رات میں سے دن نکالتا ہے پہلی ڈپریشن یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اشارے میں ذکر کیا اور میں نے تفصیل سے کرنا تھا میں بھی اب اشارے میں کرتا ہوں مجھے پہلی ڈپریشن ہوئی کہ ڈاکٹر صبح رسلم بھٹا ڈاکٹر بنائی کیوں تھا مجھے پہلی قوموں کی کہ سوشل سائنٹسٹ ہوتھاتا ہے اور کاش ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے ان کی مدد کی جاتی ہے تو ایسی کتابوں کا ڈھیڑ لگ ہو چکا ہوتا اور وہ پاکستان کے نظام تعلیم کا حصہ ہوتی اور یہ کتاب فیل واقعی ایسی ہے ایسی ونڈرفل ڈاکومنٹ میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے تدریسی تجربے میں بیسیوں لوگوں کو پی ایش ڈی اوارڈ کی ہے میں اگزیمینر بنتا ہوں یہ کتاب چار پانچ پنیابی حصیر کی ڈپارٹمنٹ سے پی ای جی کی ڈگری کا استقاق رکھتی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اس میں دور دور تک ڈاکٹر بھٹا سے محبت کا یا تعلق کا کوئی دخل نہیں ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اگر یہ کتاب شعبہ بین اور اقوامی امور کے بورڈ آف سٹیڈیز میں پیش کی جائے ہسٹری میں پیش کی جائے یہ اردو میں پیش کی جائے اور یہ اسلامیک سٹیڈیز میں پیش کی جائے میں یقین سے کہتا ہوں کہ پی ایج ڈی اوارڈ ہو سکتی ہے اب ڈپریشن یہ ہے کہ جو صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا میں بھی چکار ہوں وہ ڈپریشن یہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کو اس سے زیادہ میری بھابی کے لیے پانچ چھے اور سوکنوں کا انتظام کرنا پڑے گا ڈپریشن یہ ہے کہ اس کتاب کی چڑھائی بہت زیادہ ہے اس وقت ریڈنگ ایبٹس پر گلوبل لیٹرچر بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے عام آدمی ہوریزنٹل ریڈنگ کرتا ہے سفر نمبر تیرہ چودہ پندرہ اور کچھ لوگ ویٹیکل کرتے ہیں کچھ ان ڈیپتھ کرتے ہیں اس کی چڑھائی اتنی زیادہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ صرف ڈاکٹر تصور صلی اللہ علیہ وسلم بھٹا نے پوری کامیابی سے فارسی شاعری پر ہاتھ صاف نہیں کیا ان کے بیٹے نے بھی یہی حرکت کی ہے اور میں حیران ہوں کہ آسٹریلیا کے اندر جہاں ننگی تیزیب ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر منڈلا رہی ہے وہاں انہوں نے یہ جزیرہ جس میں مسجد ہے جس میں حیاء ہے جس میں والد کی محبت میں ڈوبا ہوا یہ سفر نامہ لکھنے والا ڈاکٹر تصور صلی اللہ علیہ وسلم بھٹا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جس میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی معرفت ہے جس میں اقبال کا شاہین ہے یہ جزیرہ انہوں نے تعمیر کیسے کیا ہے اور میں ستر ہزار سے زائد سٹورنٹس کی یونیورسٹی کا استاد ہوتے ہوئے میں اس ڈپریشن میں مبتلا ہوں کہ ان بچوں کو یہ کتاب میں کیسے پڑھاؤں گا وہاں بیٹھے وہ حمزہ سربولان نے تو سوچ لیا کہ مجھے اردو سیکھنی ہے لیکن آپ کے اور میرے گھروں میں کیا حال ہے یہ کتاب پڑھتے ہوئے میرے اندر جو اندھیرہ اتر آئے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی 66 فیصد یوت کو یہ کتاب کیسے پڑھاؤں گا علامہ شبلی نما نے یہ لکھا ہے کہ افسوس یہ نہیں مح consequ waarہ مأرے مئن پر فتح حاصل کر لیا ہے حذر صاحب میری بات سن رہے ہیںrage افسوس یہ نہیں کہ مغرب کے زندوں نے میرے زندوں پر فتح حاصل کر لیا ہے افسوس یہ ہے کہ ان کے مردوں نے میرے مردوں پر فتح حاصل کر لیا ہے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے یہ حادثہ ایک حساس دل پر گزرا تو وہ تو سنبھل گیا اللہ ان کے والد صاحب کے درجات پلند کرے مجھے ڈپریشن یہ بھی ہوئی کہ میں ان کے والد کی زیارت نہیں کر سکا ایسی شاندار شخصیت میرے گاؤں اور میرے ذلے کے قریب اور درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتا ہے یہ حضرت عیسیٰ کا کول ہے میں نے جو ہی مجھے پتا چلا کہ سعید انور صاحب ان کے استاد ہے میں نے اپنی نظریں تصور اسلام بھٹا سے اٹھا کر سعید انور صاحب پھر ڈالی میں نے انہوں مبارک بات پیش کی میں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہوں کہ ایک موثر سیاسی جماعت کے رانماء حضرت عقبال صاحب یہاں موجود ہیں آپ کی اپنی وابستگیاں ہیں ٹاپ کے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں جنرلس یہاں موجود ہیں ایک صاحب کے بارے میں بتایا جائے تو وہ وکیل بھی ہیں قد تہن مجھے کوئی ویمنین میں سے کوئی بھی قوم تعمیر نہیں کرتا استاد قوم تعمیر کرتا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ سعید انور صاحب وہ وہ سازہ جن کا نام یہاں نہیں آ رہا یہ ان کی لگائی آدھش شوک کا سمر ہے اور ڈپریشن یہ ہے کہ اکتیس سال پر آنے کے باوجود مجھے ابھی کوئی تصور اسلم بھٹا تیار کرنا ہے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ ہے کہ مجھے ایک عادت پڑی ہوئی ہے میں اپنی ذمہ داریاں سیاسی جماعتوں پر فوج پر بیوروکریسی پر معاشرے پر برپس ایک لمبی لسٹ ہے اور استاد تو میڈم رکیہ اکبر صاحبہ ہوتا ہی بڑا زبان دراز ہے ماف کیجئے گا ہمیں تنخائی باتیں کرنے کی ملتی ہے لیکن چراغ تلے دیرہ ہے میں اس تقریب کے حساس دل سامین سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ڈپریشن ہے کہ استاد مر گیا ہے اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اپنے گھروں میں بچوں سے جا کر پوچھیں کہ کیا وہ استاد بننا چاہتے وہ سارے سب کچھ بنے استاد نہیں بننا چاہتے یہ جو کتاب ہے میں پھر کتاب کی طرف آتا ہوں اس نے جو ڈپریشن دی ہے اس میں ایک یوت کی ڈپریشن ہے کہ ٹاپ کے ملکوں میں پاکستان ہے اور ان سب کو پتا ہے کہ ویلینٹائن ڈے کیا ہوتا ہے اور انہیں نہیں پتا کہ خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ارتغرال غازی کون تھا وہ بھی ترکوں نے آ کر ہمیں بتایا اور میرے گھر میں میرے بچے اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ ماما تنتالیس کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں فورٹی تھری وہ کہتے ہیں اوہ ییس اس کے لیے کہ آپ سب لوگوں کو یہ کتاب خرید کے پڑھنی چاہئے میں لفظ خرید پر آمے ایسی مجاور ہستیاں موجود ہیں کہ جن کو ہر ہفتے کتابوں کے نظرانے چڑھتے ہوں گے یہ کتاب خرید کر پڑھنے اور اگر تھوڑا چی اور عمد کریں میں وعدہ کرتا ہوں دس کے قریب خرید کر حدیعہ کرنے کے قابل ہیں اچھا جی آدھے سے زیادہ فرید صاحب تقریر ختم ہو گئی ہے نہیں آپ تھوڑا سا ٹینس کھڑے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری کا تقاضی ہے آدھے سے زیادہ ختم ہو گئی ہے تو اب میں ایک دو باتیں صرف اس لیے کہ اس طرح کی تقریب کے مقرر کو اس بات کا ذمہ لینا پڑتا ہے کہ یہ لگے کہ میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو کتاب ہے اس میں میں اگلی بات آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو وعدہ آپ نے کر لیا کہ ایک تو آپ ضرور خرید دیں گے کہیں انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ جن میں استطاعت ہے خرید کر لوگوں کو یہ گفت دیں اور اگر آپ کسی ادارے میں ہیں مگر پہچانیں کون سا سکول آف تھارٹ کون سا گروپ اس ملک کو اس کی شراخ دے سکتا ہے ایک طرف تو ہیرو بھی ہمیں ترکوں ہی سے لینے پڑے اور ہمارے کام آیا ملت کا تصور تب کام چلا اور اگر کوئی ہمارا ہیرو بنتا ہے تو اس پر کون سے نقاب اور چادریں چڑھا دی جاتی ہیں دوسری بات آپ میں سے موستر لوگ موجود ہیں یہ کوشش کریں کہ یہ کتاب لیبریریز میں جائے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس وقت پنجاب پبلک لیبریریز کے جو پورے پنجاب کے ڈریکٹر ہیں وہ لکی لی میرے شاگرد ہیں ان کے ذریعے بھی اور ذریعے بھی انشاءاللہ چالی سے پچاس لیبریریز میں میں پہنچا ہوں گا ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے مضامین کو اس طرح سے اس میں سمویا ہے کہ اگر آپ میں باہمت لوگ ہوں تو اس کتاب کے بارے میں میرا تفسر سن لیں کہ آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا آپ کوئی بھی ہو کہ آپ کو یہ پہلی ریڈنگ میں سمجھ میں آگئی ہے اس کی چڑائی اتنی ہے میں درخواست کروں گا کچھ لوگ اسے دوبارہ پڑیں مسئلہ انہوں نے اسرائیل جو اس وقت ایک ہارٹ ایشو ہے ہمارا اس کی وزید عظم گولڈا مائر کا ایک مقالمہ نکل کیا ہے بیچ سال بعد ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے میں نے وہ پڑھا ہے اور اس یہودی عورت نے یہ بتا دیا ہے کہ what went wrong with Muslims ہمارا ساتھ ہوا کیا ہے لہٰذا یہ چند باتیں کہنے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اگر یہ ڈاکٹر نہ بنتے اور اس سے پہلے اس طرف آتے تو آج بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن اس مجلس میں ان سے محبت کرنے والے موجود لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ انرجی زیادہ شعور زیادہ ڈیڈیکیشن اور اچھی صحت والی زندگی عطا کرے کہ آپ نے جو دروازے دکھائے ہیں وہ کم از کم ایک درجن ہے میں ان فرائز تورپین سے ارز کر دوں گا ان سب پر بارہ کتابیں تو آتی ہی آتی ہیں اور یہ اشار ان کو یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد ان کی نظر کرتا ہوں کہ جشن بادے سبا نہیں رکتا جشن بادے سبا نہیں رکتا پھول کا قافلہ نہیں رکتا پھول جب کبھی سوک جاتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی خاتینوں حضرات آپ نے سفری کیفیت میں ہی رہنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ استمبول میں کسی خوبصورت مسجد کا وزٹ کر رہے ہیں اور فیملی موجود ہے اور وہاں کسی ایک عدبی شخص نے آپ کو گھیر لیا ہے اور بچے جو ہیں وہ اردگرد سیلفیوں اور اس میں مصروف ہیں لیکن مجھ جیسے اور یہاں موجود ایسے لوگ جو لفظوں کے شوقین ہیں جو عدب کے شوقین ہیں وہ اس شخصیت کے حسار میں ہیں پروفیسر اشتیاغ گوندل صاحب بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے سفری کیفیت میں رہنا ہے تو کیا آپ ترکی کے سفر کو انجوائے کر رہے ہیں ذرا تعلیوں میں بجائیں بہت شکریہ جی میں چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس تو مقررین کی ایک طویل فہرست موجود ہے اختصار کی ریکویسٹ سے میں اگلی مقرر مقرر رکیہ اکبر صاحبہ کو آپ کی پرزور تعلیوں میں اس کتاب پر چرچہ کرنے کے لیے بلاؤں گا پرزور تعلیوں ویسے تو ڈاکٹر اشتیاغ صاحب کے بات بولنا ان کے بات بولنا بڑی بیعدبی ہے میں یہ سمجھتی ہوں ہم جو جونئر ہیں ہمیں تو بہت پہلے بلانا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بولنے کے بعد کچھ خود بولنا لگتا بھی ایسے ہی جیسے آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے بس بارہ پہلے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب اور اسلام صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور جیسے ڈاکٹر اشتیاغ صاحب نے کہا کہ عموماً کتاب پر بولنے والے لکھ کر لے آتے ہیں تو ہم بھی لکھ کر ہی لے آتے ہیں وہ جو ہاتھ اس کی ویسے تو بہت طویل ہے مگر مختصر اتنا کہنا چاہوں گی بتانا چاہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب بولنے لگیں تو ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائیں کیونکہ ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں روسترم پہ تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں روسترم کو اور مائک کو تو اس لئے مختصر ہم لکھ کر لاتے ہیں میں جو لکھ کر لائی ہوں وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی سیاحت کے شائقین کے لیے عموماً سفر ناموں میں ایک قدرتی کشش موجود ہوتی ہے جن مظاہر ایک قدرت کو وہ بشش میں خود دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں اسے کسی سفر نامہ نگار کی آنکھوں سے دیکھنے کا عمل بھی ان کے لیے نہایت پر لطف ہوتا ہے اگر لکھنے والا منظر میں ڈوب کر دیر سے لکھے تو پڑھنے والا لفظوں سے سیاحت کا بھرپور لطف لے سکتا ہے قدرتی حسن کو کسی دوسرے کے بیان کردہ لفظوں کی آنکھ سے دیکھ کر محضوظ ہونا بھی اپنی جگہ ایک الگ ہی پور کشش سرگرمی ہے ڈاکٹر تصور تصور اسلم بھٹا صاحب ایک ہمار جہت شخصیت کے مالک ہیں پیشے کی لحاظت طبیب ہیں نشتہ لگا کر زخموں کا علاج کرنے والے سخت گیر اور سخت دل انسان مگر ان کے اندر ایک حساس کلم کار کی روح موجود ہے جو اپنے جذبات اور احساسات کو کومل لفظوں اور مدھم سروں میں لپیت کر کاری کی بسارتوں کی نظر کر دیتے ہیں ان کا یہ سفر نامہ زبانِ یارِ مند ترکی جسے بک کورنر والوں نے شائع کیا بہت دلچسپ ہے خوبصورت ٹائٹل ترکی کی پرشکوہ حسین امارات و مناظر کی رنگین اور بہت دلکش تصویر کشی سمزجن چھ سو چونسر صفات پر مشتمل اس سفر نامے کو تین حصوں اور چھ ست اب باب میں تقسیم کیا لیا ہے ہر باب دلچسپ اور معلومات کا جہان اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں پرنا شروع کیا تو ابتدائیے نہیں میرے قدم روک لئے آغاز میں مولانا رومی کا شیر اور پھر پہلے ہی باب میں آیہ سفیہ مسجد کے فریب مناظر کی دلنشید اکاسی نے روح و دل کو سرشان کر دیا پوری کتاب ترکی کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی مکمل تاریخ سے بھی آگاہ کرتی ہے ہر نئے منظر کو پرانے منظر میں جھانک کر یاد کو ساتھ لے کر چلایا گیا جہاں کچھ دیکھا کچھ جدت سامنے آئی چھم سے ذہن کے دریقے سے روایت اور قدرت نے بھی مسکرا کر اپنی چھم دکھائی تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر حال کی ایسی منظر کشی دیکھ کر دل خوش اور روح پڑ کر سرشان ہو جاتی ہے امیق مطالع مہتاد مگر گہری تحقیق اس بات کی ایسی خاصیت ہے جس کی بنیاد پر اسے سفر نامہ کم ہسٹری کرا دیا جا سکتا ہے محبتوں کا سفر بڑا ہی خوبصورت اور بابرکت ہے کہ جس جہان رنگو بو کی سیر میں انہوں نے ہم جیسے کارین کو بھی شامل کر لیا شاہ سلیمان اور ارتغلر غازی کے اس حسین اور ترقی یافتہ ملک کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا مگر جس طرح ڈاکٹر تصور صاحب ہماری انگلی پکر کر اس ورنڈر لینڈ میں گھوماتے ہیں اس کی الگ ہی بات ہے روانداز بیان کاری کو اس سہر اور اپنی گرفت میں لے رکھتا ہے جیسے طاہرے نے لکھا مصنف کی امیق مطالعہ کا روپ بھی کاری پر تاری ہونے لگتا ہے اور کیسے نہ روپ تاری ہو مصنف نے کتاب میں ایک جہانی دگر کی سیر کچھ ایسے کرائی کہ کوئی گوشہ کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا وہاں کی تہذیب ثقافت تاریخ دلکش لینڈسکیپ جھیلے مہنتی اور زندگی سے بھر پور لوگ سب سے ہی تو ملوایا مسجدوں بازاروں محلوں مناروں میں ساتھ ساتھ لیے پھرے گہرے پانیوں کی فسون خیز نظارے بھی دکھائے غرص کیا کیا نہیں ہے اس سفر نامی میں ترکی کے رسم و رواج بول چال تاریخ و تمدن اچھی بری قدریں مزارات اور عمارات تک بھی کاری کو پہنچائیں میں اس کتاب کی اشارت پر ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا بھیش کوئی مبارک بار بھی پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ کتاب یا سے ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے کہا یہ سفر ناموں کی تاریخ میں بھی اور ہسٹری کے اس میں بھی ایک اچھا اور گران قدر اضافہ ثابت ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی کہ تاریخ ہمارے پاس بہت شکریہ بلا تاریخ بلا تمہید میں ملتبیس ہوں آج کی اس کتاب مفتگون کے لیے جناب تاہر انویل پاشا صاحب سے آپ کی پرزور تاریخ ہمارے ہمارے آپ کی پرزور تاریخ میں تاہر صاحب آج کی کتاب پر چلچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تصور اسلام بھوٹا صاحب میں نے اس میں ڈاکٹر کا قصداً اضافہ نہیں کیا کیونکہ ان کی میری کہانی کچھ ملتی ہے یہ جس محکمے میں گئے ان پر ٹھونسا گیا جیسا کہ میں نے محسوس کیا اور پروفیسر صاحب نے بھی بتایا مجھ پہ بھی میرا پیشہ جو تھا جو میں تھا وہ ٹھونسا گیا تھا میں اپنا طرف تھوڑا سا کراؤں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایک ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہوں اب کہاں پولیس اور کہاں لکھنا کہاں ڈاکٹر اور کہاں لکھنا تو اب یہ چیز جو ہے اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے ہی بوچھوں گا کہ آپ کو میں کیا کہوں آپ بیسے تو آج کی تقریب کی دلہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو سرجن ڈاکٹر کہوں ایک ماہر ہواباز کو ہوں ایک بالیات کا سکولر کو ہوں ایک سیاہ کو ہوں یا ایک سفر نامانکار کو ہوں ان میں سے ایک آپ کا پیشہ ہے باقی آپ کی شوق جو اب شوق نہیں ہے اب جنون بن چکے ہیں بہرحال کتاب دیکھ کر اور پڑھ کر انتاظہ ہوا کہ آپ جس شعبے میں بھی ہوتے ہوں گے دھاک بٹھا جاتے ہوں گے کہاں سرجری کیا سرجری کیا سفر نامانکاری ہر جگہ میں نے ترکی کے چار پانچ دورے کیے کچھ ترکی کی محبت میں کیے اور کچھ اس وجہ سے ہو گئے کہ میرا بیٹا وہاں پر استنبول میں پاکستان امبیسی میں کونسل جنرل تھا اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں وہاں ترکی میں رہا بھی ایک لحاظ سے تو مجھے ایک زوم تھا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ایک لفظ ہے چلیں جب موقع آئے گا تو میں ضرور کونگا تو بلکہ جب آپ دو ہزار بیس میں آپ وہاں ترشیف لے گئے تو میرا بیٹا وہیں پر پا شاید میں بھی وہاں پر ہوں گا تو میں ہاں سوری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ نے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا تھا کہ مجھے ترکی کے بارے میں بہت علم ہے میں نے بہت ترکی دیکھا ہے اور دیکھا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے چھے طورے کیے جس میں بے شمار ترکی دیکھا لیکن ان کی جب کتاب مجھے ملی یہ والی کتاب اور یاد رہے کہ یہ کتاب مجھے کل دوپہر کے بعد ملی اور اس کو میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا تھوڑا تین چار جگہ سے سونگ لوں گا اس کے بعد اس پر بول دوں گا علم تو ہے یہ میرے پاس ترکی کا لیکن ان کے دو مضمون پڑے میں جب تو میں کتاب چھوڑ نہیں سکا پوری رات لگائی میں اور کتاب ختم کر کے سویا اب اس کی وسط یا چڑائی یا لمبائی یا مٹائی جو بھی سمجھیں وہ میں نے کور کی واقعی ان کی بات درست ہے گندل صاحب کی کہ اس کی چڑائی بہت زیادہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اتنا ہی چوڑا ہونا خود ہونا پڑے گا تو برحال ان کے وہ جو دو مضمین تھے انہوں نے میری پھنے خانی کو تو اگدم سے نا جسے کہتے ہیں زمین بوس کر بیا بلکہ آج کل کی اگر زمان استعمال کیجئے تو پھنے خانی بڑ گئی اور وہ دو مضمین کون سے تھے میں آپ کو بتا ہوں ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے گلاتا ٹاور کا ذکر کیا ہے اور اس میں ہم نے بھی دیکھا گلاتا ٹاور انہوں نے بھی دیکھا تو اس وقت جب انہوں نے احمد چلوزی اور حسن چلوزی کا ذکر کیا جو اس سمانے میں احمد جو تھا وہ پہلا ہواباز تھا جس نے پر لگا کے دنیا میں پہلا ہواباز تھا جس نے پر لگا کے دریائے آبنائے باسفورس کو کروس کیا اور وہ پہلی پرواز تھی جس میں وہ زندہ سلامت اور زمین پر لینڈ بھی کیا اور یہ ان کی کتاب سے مجھے ملا میرے علم میں نہیں تھا پہلے پھر جو حسن تھا اس کا بھائی وہ راکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے آسمان کی طرف کیا اور پھر آرام سے اس نے باسفورس میں لینڈ کیا یہ بھی ان کی کتاب سے پکڑا گیا تو میں نے کہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں میری تو چڑھائی سمٹ کے ایک لکیر بن گئے اسی وقت تو یہ انداز کی بات ہے سٹائل کی بات ہے ان کے شوق کی بات ہے میں نے سوچا کہ یہ یقیناً چونکہ ہواباز بھی ہیں تو ان کو ہوابازی سے شوق ہے اس لیے انہوں نے حسن کا اور اس کا احمد کا ذکر کیا مرحل اسی چکر میں کہ دیکھیں ان کے اور کیا کیا شوق ہیں اور ان کا انداز کہاں کہاں ڈیفرنٹ ہے میں پوری کتاب پڑھ گیا اور سب سے بڑی بات خود بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آسٹریلیا کے نیوز چینل پہ سلمان شاہ کی جب خبر دینے نے سنی اور اس پہ تحقیق کی اور اس سے پہلے کوئی اس صداقہ پروگرام نہیں تھا کہ ترکی جائیں گے اور کتاب لکھیں گے غالباً شاید وہی محرق بنی وہ خبر محرق بنی اسی سے یہ شروع ہوئے اور انہوں نے اس کا ایک سرجن جو تھا وہ ایک سفر نامانے گار بن گیا اس کتاب کی خوبصورتی اور اس میں اس کی تذہین میں سینکڑوں تصویریں شامل ہیں لیکن اس کو سمارنے میں ایک علم کا جزیرہ ہے جیرلم میں بک کارنر اس نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت خوبصورت کتاب اس نے چھاپی ہے اور ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ میں آج سے پہلے بھٹا صاحب سے قبیلی ملا تھا مجھے تو حکم ملا تھا جناب عارف انیس صاحب سے کہاں تشریف تو آپ ابھی تو اذر بیٹھے تھے آپ عارف انیس صاحب کی طرف سے پانچ روز پہلے مجھے حکم ملا کہ حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مرتبے میں موجود زیادہ ہیں عمر میں میرے بیٹوں کی طرح ہیں تو حکم ملا تینکیو بری مجھ کہ آپ نے اس تقریب میں جانا ہے اس کے بعد شاید وہ مسروف ہو گئے یا انہوں نے کتاب کا ٹائٹل مجھے بھی کیا میں دیکھ لیا اور اس کے بعد شاید وہ مسروف ہو گئے کل دوپہر تک مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ تقریب کہاں ہونی ہے کس وقت ہونی ہے اور اس میں کتاب کیا ہے پھر وہ کل صبح چانے کے کھلچل سی مچی کوئی جو بھی تھے صاحبان جو آپ کی ٹیم تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پہلے انہوں نے پہلے اس پہ بھیجی واتس ایپ پہ بھیجی ویڈیا فارم میں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے کہا جی میں تو بغیر پڑے میں کیسے تفسرہ کر سکتا ہوں اپنا توجہ بتا سکتا ہوں لیکن کتاب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ اس کے دو گھنڈے بعد کتاب بھی مجھے مل گئی اور یہی وجہ ہے اس کے بعد پھر میں اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکا جو دو مضامین پڑھیں تو تھوڑا سی اگر اجازت دیں تو میں عارف حنید صاحب کی تھوڑی سی بیان کر دوں کیونکہ میرے دوست ہیں وہ دوست بیٹے ہیں دوست ہیں جو بھی کہلیں آپ ان کو کیونکہ وہ ایک سون ویلی کا فرزند جب ہاورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کا درمیان والا حصہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں انہوں نے جو بھی کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہوں میں انہوں نے پہلے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے مقابلے کے امتحان میں وہ ٹوئنٹی نائنٹھ کومن میں تھے ایسا یہ نا اب اندازہ لگائیں ٹوئنٹی نائنٹھ کومن میں تھے اور میں پسٹ کومن سے ہوں ایک جنریشن گیپ ہے لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ان کا مرتبہ بلند ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہے انہوں نے ایوارڈز لیے ہیں ان کی کتابوں میں ایک ہے آئی ایم پوسیبل جس کو اگر ملا کے پڑا جائے تو ایم پوسیبل بنتا ہے یہ ایک میسج ہے کہ ایم پوسیبل کو پوسیبل کیا جا سکتا ہے دوسری کتاب ہے ان کی made in crisis تیسری کتاب ہے ان کی habits of success تو ایک شخص جو سری ایس ایس کو اور یہ ڈی سی کے عدد تک پہنچے بلکہ اس سے بھی آگے یہ ایکنومک انہوں نے کافی کام کیا یہاں پر ایکنومی کے منسٹری میں اس کے بعد پتہ نہیں کیا سوجی ان کو کہ یہ چھوڑ کے خیر آباد نوکری کو کہہ کے تو چلے گئے لیکن وہاں جا کے انہوں نے motivational speaker کے طور پہ اپنا دھاگ بٹھائی پھر اس کے بعد انہوں نے پھر وہاں awards کے ڈھیر لگانے شروع کر دیئے سب سے پہلے جو میں نے دیکھ سنا وہ یہ تھا brain of the year یوکے میں brain of the year بن گئے یعنی پورے یوکے میں سب سے اوندہ brain یہ تھی پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دو بلکہ دو تین awards لیے ہیں جس میں ایک ہے points of life یہی ہے جو غلون بورس جانسن صاحب نے آپ کو دیا تھا اور یہ آپ کے million meals کے حالے سے thank you very much اس کے علاوہ آپ free man of city یہ award آپ کو ملا وہاں پر اور یہ آپ نے covid کے حوالے سے غالباً شاید جو خدمات انجام دین تھی وہ تھا پھر اس سے پہلے بلکہ کافی پہلے brain race بھی آپ کو مل بن چکا ہے دوہزار سترہ میں اس وقت وہ سرے سے تشریف لائے ہیں یہاں پر اس اس تقریب میں شامل ہونے کے لئے اندازہ لگائیں اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف پہلے تو یہ زخیم کتاب دیکھ کر جو کسی ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال حسد پی رہے ہیں میں نے سوچا جیسے کہ میں نے بتایا کہ دو چار جگہ سے یہ دورگردانے کروں گا علم تو ہے ہی ہے اس پہ تفسرہ کر دوں گا تھوڑا بہت جا کے جیسے لوگ کرتے ہیں عام طور پر دو جملے یہاں سے پڑے دو جملے یہاں سے پڑے دو جملے وہاں سے پڑے ان کو کوٹ کیا اور کہا جیسے بڑی اچھی تک کتاب لکھی گئی مگر جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا چلا گیا ساری رات میں اس کو ختم کر کے چھوڑا ایک حسین ملک کی خوبصورت داستان کیسے چھوڑی جا سکتی تھی جو انہوں کے انداز میں بیان کی اصل جہاں سے میں پھنسا ہوں کہ ان کا انداز ڈیفرنٹ تھا بہت سا فرنامے پڑے ہیں میں نے لکھے بھی ہیں یہ میرا ابھی حالی میں جو زیر طبعات ہے وہ پانچمہ سا فرنامہ ہیں لیکن ان کا انداز ڈیفرنٹ ہے انہوں نے ثقافت تہذیب تاریخ جغرافیہ لوگ کھانے سب کچھ ہی تو ہے اس میں تاریخ کے اسرار سے پردہ اٹھانا مقامی قصوں کو خوبصورتی سے بیان کرنا واہ کیا روانی ہے کیا بلاغت کالج میں معاشرتی علوم کا ایک ایلیدہ ونگ ہوا کرتا ہے جس میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں تاریخ جغرافیہ سوشل سائنس پولیٹیکل سائنس مجھے آج علم ہوا کہ اگر ان سب کوئی کٹھا کیا جائے تو زبانِ یارمن ترکی وجود میں آ جاتی ہے اسلام آباد میں ایک نیشنل ڈیفنس یوریوستی ہے جس میں وہ سٹریٹیجی پڑھاتے ہیں لیکن ان کی کتاب میں ہمارے ان جرنیلوں کا ذکر ہے جو یہ سٹریٹیجی استعمال کرتے رہے ہیں ان کو اس کتاب میں منشن کیا ہے بقائدہ یہ کتاب پڑھ کر مجھے پتہ لگا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اس کو وہ سٹریٹیجی کہتے ہیں ہم حکمت عملی کہتے ہیں اور یہ حکمت عملی انہوں نے اس کا جو مثال دی تارک بن زیاد سے دی جب وہ سپین کیا تھا وہ یہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے سپین پہ قبضہ کیا تھا اور دوسری مثال جو انہوں نے سلطان محمد فاتح کے دی جس نے لکڑی کا پلو بنا کے وہ زنجیر کراس کی جس کو آئی تو کوئی اس وقت تک کوئی کراس نہیں کر سکتا کر سکا تھا تو اس کی اس کی نئے اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ انڈی ایو یونیورسٹی والے جو ہیں وہ ہیچ ہیں اس کی آگئے سلطان محمد فاتح کا حکمت عملی کیا تھی ایک وہاں پر قلعہ ہے جس میں اس وقت کے بازنتینی جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتے تھے اور اس کو راستہ ایک ہی جاتا تھا وہ گولڈن ہارن سے جاتا تھا اور وہ گولڈن ہارن ایک تنگ سی جگہ تھی اور اس جگہ پر ایک بہت موٹی انہوں نے زنجیر لگائی ہوئی تھی جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی تھی کوئی بھی جہاز آتا تھا تو اسے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا تھا اب سلطان محمد فاتح کے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اس زنجیر کو کراس کریں اب وہ زنجیر جب بازنتینیوں کا اپنا جہاز آتا تھا اس کو نیچے کر دیتے تھے یہ بھی نیچے ہو گیا تو اس کو نیچے کر دیتے تھے اور جب وہ دشمن جب وہ گزر جاتا تھا تو اس کو دوبارہ اوپر کر دیتے دشمن کا یا کوئی بھی ایسا جہاز اس کو نہیں آنے دینا چاہتے تو وہ اسے ٹکرا کے تباہ ہو جاتا تھا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس زنجیر کو سٹور کرنے کے لئے ایک تیہ خانہ تھا یہ بھی میرے علم میں ان کی کتاب پڑھ کے اضافہ ہوئے ہیں ایک تیہ خانہ تھا اور اس تیہ خانے میں اس زنجیر کو سٹور کیا جاتا تھا جب اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا اس تیہ خانے میں انہوں نے مسجد جھونڈ لی ہے نا حیرانگی کی بات تو بھٹا صاحب کی ویسے بھائی دیوے اور یہ بات جو ہے مجھے رات کو پتا چلی کہ وہاں پر ایک تیہ خانہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے ورنہ میں اتنی دفعہ گیا ہوں میں نے کیوں نہیں دیکھی تو یہی آپ کا انداز ہے جو مجھے ساری کتاب پڑھنے پر جس نے مجبور کیا بھٹا صاحب کی ویسے اپنی شخصیت بھی تھوڑی سی پرسرار ہے بچپن میں یہ میں دوسرے مضمون کی بات کروں جو پڑھ کے میں متاثر ہو ان سے وہ ہے اس کا مضمون کا نموان ہے صرف ڈاڑی والا ترکی جانے سے پہلے جب میں ان مقامات کی فیرست بنانے بیٹھا جہاں کی سیر میرے نزدیک مقدم تھی تو اس فیرست میں خیر الدین باربروسا سے ملاقات بھی شامل جلدی کرنا میں یہ کہہ رہے ہیں جلدی کرنا تو بھئے اجازت تو یہ بھٹا صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب اس کے بارے میں پہلی کتاب پڑھی تو غالباً ساتھویں یا آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا دل چاہا میں بھی اس کی طرح بحری کزاک بن جاؤں میں مزید نہیں پڑھتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹائم کم ہے پہلال اس میں اس کو بات کو مکمل ضرور کروں گا کہ انہوں نے اس باربروسا کا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے ٹاپ کپی پیلس میں جا کے وہاں پر اس کی خدنوش ڈھونڈ لی اور پھر بعد میں اس کا مزار بھی ڈھونڈ لیا پھر وہاں جا کے فاتحہ بھی پڑھی پھر وہاں جو روز رات کو شما روشن ہوتی ہے اس کا سراغ بھی لگا لیا وہ اب ان کا ہیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بحرہ روم میں یورپیوں کو نقص ڈالی ہوئی تھی تو ایک اور بات چھوٹی تھی دو منٹ ان کی اسلام سے محبت وہ میں نے کیسے معلوم کی ایک ان کا پریزیڈنٹ تھا یا وزیراعظم تھا اتنان مندریس پریزیڈنٹ تھا اتنان مندریس اس کی سزا پہ یہ بہت تفسور دالتی اور مظاہر پر اس کی مظاہر پر فاتحہ کرنے انہوں نے کہی میں نے میں نے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا مظاہر کہاں ہے اور میں نے فاتحہ نہیں پڑھی اس میں تیب اردوگان بھی ان کو پسند ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے مسجد بنائی ہے وہ بھی اتنان مندریس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے اور سب سے بڑی بات آیہ صوفیہ کو اس نے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آخری بات کہ انہوں نے جو ذکر آخری عثمانی بادشاہ عبد المجید دوئم کا اس کی بیٹی کے حوالے سے کیا اس کی دردناک داستان پڑھی اور اس میں مجھے ایک اشارہ مل گیا فلسطینیوں کے حوالے سے جو آج کل کے حالات حاضرہ کے مطابق ہے کہ عبد الحمید ثانی دوئم جو ان کا آخری عثمانی بادشاہ تھا اس نے اس سے اسرائیلیوں نے ان کا کوئی صفیر آیا تھا اور آکے ان سے فلسطین کے لیے فلسطین میں سے اسرائیلیوں کے لیے کچھ جگہ مانگی تھی اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس انکار کی سزا میں پاداش میں اس کو جلاوطن بھی کیا گیا اور اس پر ظلم بھی گرائے گیا اور اس کی عثمانی سلطنت ختم ہوئی کہنے کہ ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے میرے پاس لیکن اس میں میں نے ابھی ذکر کرنا تھا اس کا گرینڈ بزار کا جس میں جس کا انہوں نے خلائی نظارہ دکھا دیا ہمیں پھر فضائی غبارے کا تولوی افتاب کا انتالیہ اور اناتولیہ میں فرق کا اور روئی کے قلعے کا لیکن ٹائم کی پابندی ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں بھٹا صاحب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کے آسٹریلیا کے ٹی وی پر ایسی خبریں آتی رہے ہیں جن سے یہ متاثر ہو کہ مختلف ملکوں کے دورے کریں اور ہم ان ملکوں کی سفرنامیں اتنے خوبصورت سفرنامیں پڑھتے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی یقینا خاتین و حضرات آپ جس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں اور ترکی کا ایک خوبصورت چہرہ جو کہ اس چھت میں ہم تمام لوگ دیکھ بھی رہے ہیں محسوس بھی کر رہے ہیں یہ اس کتاب کی مقبولیت کی زمانت ہے ایک دفعہ ڈاک صاحب کے لیے پرزور تالیاں ملائے ہیں میں بلا تاخیر بلا تمہید ملتمس ہوں ڈاکٹر حسن خلیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج اس کتاب کے حوالے سے خوبصورت کتاب کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں آپ کی پرزور تالیاں ہمارے ہم رہ رہیں گی ڈاکٹر حسن خلیل صاحب اسلام علیکم سب کو اور ایک اور ڈاکٹر آپ کو ادھر دیکھنے کو ملنا ہے لیکن میں آپ کو بور نہیں کروں گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میرا ڈاکٹر تصور بھٹا کے ساتھ تعلق میں ان کا جونئر ہوں اور میں بھی آسٹریلیا سے ہوں میں اسٹیٹکس میں کام کرتا ہوں سکن کینسر سیرجی میں کام کرتا ہوں تو بھٹا صاحب سے ملاقات آج سے تقریباً پارہ سال پہلے ہوئی تھی جب میں اور فاخر ہمارے دوست ہم یہ بھی ڈاکٹر ہیں تو ہم آسٹریلیا کے تو بھٹا صاحب was the first one جنہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا بہت ہی زیادہ کھلے دل کے انسان ہیں ہی نیور لیٹ اس فیل کی ہے ہم سے سینئر انسان تو اس طرح ہمارا یہ سفر چلتا رہا ہم نے بہت ان سے سیکھا بہت سارے اگزیم کی تیاری کی ہمیں بہت گائیڈ کیا تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے گے ہم اپنی اپنی منزل پہ چلتے گے اور اس کے بعد ہم اپنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپیشیلیٹیز میں چلے گے تو ہمارا تعلق تھوڑا سا کام ہوتا گیا یہ بڑی سپن چلے گے میں سیڈنی چلا گیا فاکر ایک اور جگہ کے اوپر چلا گیا تو لیکن ہم ہمارا فون پہ رابطہ رہتا تھا تو کافی عرصے تک میرا ان سے کوئی فون پہ رابطہ نہیں ہوا تو ایک دن اید پہ میں نے کال کیا تو اید مبارک کہنے کے لیے تو باتوں میں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اسی دوران میں میں میرے ایک اور منٹور جنہوں نے مجھے بہت پالش کیا ڈاکٹر عارف مسٹر عارف انیس صاحب سب جانتے ہیں ہم ان کو تو میرے ذہن میں خیال آئے کہ میں کافی پڑے لکھے لوگ کو جانتا ہوں تو ان سے میں نے بات کی کہ آپ کی کتاب ہے اس بارے میں انہوں نے ساری میر سے دسکس کیا کہ اس بارے میں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آگے کتر جاؤں یہ اسی وقت میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کیونکہ میں جن لوگوں سے سیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ عدب کو اور اس ساری کتاب کو کتنا وہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو اسی شام کو میں نے عارف صاحب کو فون کیا میں نے کہا سر یہ میرے بڑے بھائیں ہیں تو اس کتاب کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہیں اور یہ آسٹریلیا کے پہلے آتھر ہوں گے ماشاءاللہ تو عارف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کتاب کو آپ بھی پڑھ لو اور میرے ساتھ شیئر کروں پھر ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں کہ یہ یہ کیسی کتاب ہے تو ہم نے اس کو پڑھا عارف صاحب نے اس کو بہت انڈیپھ انیلسس کیا انہوں نے کہا کہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کو ہم بالکل اس کو ہم نیکس لیول کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو پھر میں نے بھٹا صاحب سے ڈسکیش کیا اور بھٹا صاحب کے لیے کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا تو وہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے میں نے کہا یہ اب ہم پہ چھوڑ دیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں تو آپ اس کو لکھتے جائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے جائیں تو انہوں نے بہت خوبصورت اس کو لکھا پھر جہ لمبک کارنوال ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تو تو اس کتاب کے اصل جو چیز ہے کہ it's all about idea ہم میں سے ایکچلی ہر انسان یہ کتاب ہے ہم سب اگر ہم لکھنا شروع کریں جیسے یہ ترکی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں واپس آرہاتے ہیں لیکن اس کو لکھنا اور اس کو اس شکل میں لکھنا کہ وہ آپ کو لگے کہ میں ترکی کو actually enjoy کر رہا ہوں جیسے تائر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اتنی اتنی مطلب he lived there he spent good time لیکن he also learned a lot تو یہ ایک کمال ہے جو ڈاکٹر تصور نے اس کتاب میں دیا اور جس طریقے سے اور جتنے خوبصورتی اور روانی اور آسانی کے ساتھ یہ لکھی گئی ہے اس کا ایک اپنا next level ہے اور جب ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے اور ایک ڈاکٹر کی نظر سے اور ایک ایسے انسان کی نظر سے جس نے ترکی کو بالکل ایک سمپل لینگویج کے اندر ہمیں بتا دی یہ کوئی بہت مشکل کتاب نہیں ہے یہ پڑھنے میں بہت آسان ہے اور it's a very enjoyable book تو جب اس کو پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چھیر کیا تو he was very happy پھر اس کی aesthetics اس کی خوبصورتی تو it's a great book تو ما شاء اللہ ہم اس کے لئے بہت سارے خوش ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو ہم بہت زیادہ مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور میرا تعلق ایک ایشیا پیسفی چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری ہے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کو ہم اس کے ایزے ہم آرٹ کلچر اور ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب کو اس پلیٹ فارم سے کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے تو ویری کنگریجولیٹ ڈاکٹر صبر پوٹا اور اس کی ایک ایک اچھی چیز ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کو کتاب کو ایک پرپس بنایا جائے تو ہم نے ڈیڈیکیٹ وٹیور ہی پی سی شی آئی تیسی طرح سے یہ جو کتاب ہے آپ خریدیے لیکن ہم آپ کو اس کو فرپٹی پرسنٹ کے اوپر ڈسکاونٹ میں دے دیں گے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ میں ڈاکٹر حسن خریل صاحب کے بارے پر تورا صاحب پتلانا چلوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک شخصیت سالس پرسنالٹی ہی ہے ڈاک ساب کو پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ جو کہ پریزننٹ آف پاکستان نے انہیں دیا اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ اخوت فانڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ ڈاک ساب نے رکھی تو میں چاہوں گا ایک دفعہ ان کے کاموں کے حوالے سے خودزور کالیاں ملا سر بہت شکریہ ڈاکٹر خلید صاحب تینکیو بری مچ جی اب میں جس شکسیت کو روستم جو ہے وہ دینے لگا ہوں آپ اپنا تعرف آپ ہیں میری مراد عارف انیس صاحب ہے ایک لمبی فہرست ہے جو کہ پاشا صاحب نے بھی ایوارڈز کے حوالے سے آپ کے بارے میں کہی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کے تعرف میں یہ بتلاتا چلوں کہ ایٹی فور کنٹریز کے اندر وادی سون کے اس نوجوان نے پاکستان کو پریزنٹ کیا تو آپ کی پرزور تعلیہ اور کچھ اشار جو ہیں وہ میں نے عارف صاحب کے لیے اگر میں ان کے پورے تعرف کو سمیٹوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواں جیسا اور اس شخص کو دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤ جیسا عارف انیس صاحب آپ کی پرزور تعلیوں میں موزز میں مانہ نگرامی تیاروز مرحب صاحب آپ بڑے ہیں ہمارے آپ کی یہاں پر شرکت رو گئی اکبر صاحبہ عفاق کندر صاحب ڈاکٹر حسنکی صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جس شخص کی مقدر میں ہو لکھی عبلہ پائی جس شخص کے مقدر میں ہو لکھی عبلہ پائی اس شخص کے ہوتے ہیں سفر اور طرح کے ڈاکٹر صاحب والا سفر بھی کچھ ایسے سفر ہے سفر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ سفر جو ہم کرتے ہیں جو کہ بیرونی سفر ہوتا ہے ہم کہیں جاتے ہیں کسی شہر میں موجود ہوتے ہیں کسی ملک میں موجود ہوتے ہیں کسی زمین پر قدم درتے ہیں اور ایک وہ سفر ہوتا ہے جو ہمارے داخل کا سفر ہوتا ہے ہم ادھر گھومتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے مند کے اندر بھول بلائیوں میں گم ہوتے ہیں ہم کسی شہر میں کسی مسجد کسی مندر کسی امارت پر نظر ڈالتے ہیں لیکن وہ ہمیں دور لے جاتی ہے ڈاکٹر صاحب پر یہ سفر روحانی طریقے سے بھی وارد ہوا اور جسمانی طریقے سے بھی اور میں چونکہ اس تقریب کے آخری مقرر ہوں تو یہاں پہ میلی وارڈ آف تھنکس کے لیے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے تقریباً کوئی تیرہ کتابیں لکھی ہیں آپ کی کتاب آپ کا بچہ ہوتا ہے اور آپ کا بچہ آپ کی کتاب ہوتا ہے آپ اس کو لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کتاب بھی خوب لکھی اور بچہ بھی خوب لکھا ہمزہ کو بولتے سنا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سربلند محسوس کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے لیکن پھر وہی جو گوندر صاحب نے بڑا کمال کا سوال پوچھا کہ انہوں نے آسٹریلیا میں رہ کے ایسی اردو یا تہذیب تو ہمزہ کو سکھا دی ہم پاکستان میں کتنے ایسے بچے گھروں میں ڈھونڈ سکتے ہیں جو ایسی سمجھ سکیں بول سکیں ایسی تہذیب پا سکیں تو یہ بھی ایک بڑا بولتا ہوا سوال ہے یہ ذوق سکھانا بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب جب پہنچی ڈاکٹر حسن خلیل کے حالے سے تو سب سے پہلے جو میں میں نام دوں گا وہ ڈاکٹر حسن خلیل ہیں اور ہی فاؤنڈر آف ایجی پیسیفک چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہیں جی ڈاکٹر لیکن ان کو اور اور طرح کشاؤک ہیں انہوں نے ایجی پیسیفک بڑا بھرپور علاقہ پچی تیس ملک میں شامل ہیں اور یہ اس تنظیم مجھے لگا وہ بڑا کمال کا ہے جو کہ جو بھی کتاب ہے کوئی کہانی بتاتی ہے کہانی تو آپ کو بتانی ہے اگر آپ اپنی کہانی نہیں بتائیں گے تو کوئی اور آپ کی کہانی بتائے گا اگر شیر اپنی کہانی نہیں بتائے گا تو پھر شکاری اپنی کہانی بتائے گا اور شکاری اپنی مرضی کی کہانی بتائے گا سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اکثر اپنی کہانیاں بھول چکے ہیں اکثر اپنی کہانیاں گم کر چکے ہیں اور یہ کتاب ایک ایسی کہانی ہمیں دوارہ بتاتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا وقت بھی تھا جب کئی سلطنتوں پہ آپ کا پھریرہ آپ کا جھنڈا لہرادہ تھا آپ کی سائنس دان آپ کی طبیب آپ کے لکھنے والے آپ کے فرس سوچنے والے دنیا کو ایک نئی سمت دیتے تھے یہ کہانیاں جاننا ضروری ہے ہم بھی ایسی روایتوں کے امین ہیں میری بڑی خواہش ہوگی کوئی بندہ یہاں پر پاکستان میں مغل سرطنات کے بارے میں ایسی کتاب لکھے ایسی کہانیاں میں سنائے جو بھولیوی کہانیاں میں دوبارہ سے یاد کرائے ڈاکٹر صاحب نے وہ کہانیاں یاد کرائیں ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کہانی ہجرت کی کہانی میں اتنا پرانا تو نہیں کمی دیاسپورہ پہ بڑا کام ہے دنیا کے 154 کنٹریز میں ایک سو پچاس پچپن ملکوں میں آپ کے سوہ کروڑ پاکستانی رہتے ہیں اور ایسی کمال کی کہانیاں ہیں کہ یہاں پہ پڑھیں سنیں سوچیں تو آپ کے سر فخر سے بلاند ہو جائے میں جہاں سے آئے ہوں جس شہر سے میئر آف لندن صادق خان ہے گوڈ فرین تیسری مرتبہ پہلی مرتبہ برطانیہ کے ہسٹری میں تیسری مرتبہ وہ میئر بنیں گے برطانیہ کے سب سے بڑے شہر کے دنیا کے بلکہ سب سے بڑے شہر کے لندن کے انشاءال اگلے دو مہینوں کے اندر صادق خان کے جو والے صاحب تھے وہ بس ڈرائیور تھے ایک اور صاحب جن کا نام آپ نے سنا ہوگیا ساجد جاوید وزیر خزانہ چانسلر آف دی ایکس چیکر جو برطانیہ میں پرائم نیسٹر کے بعد دوسرا سب سے بڑا ہدا ہے ان کے والد بس ڈرائیور تھے اور یہ مجھے یاد ہے کہ دوہزار تیرہ چادہ کی بات تھی ڈیویڈ کیمرون صاحب میں نیا گیا تھا اتفاق سے جب ڈیویڈ کیمرون نے اشارہ کر کہ برطانیہ گغلہ آنے والا پرائم منسٹر یہ شخص ہے دوہزار اٹھارہ میں مجھے یاد ہے جب میں ساجد جوید سے ملا اور اس کے ساتھ ایک بھورے سنگ کا لڑکا تھا جس نے اس کا بیگ اٹھایا ہو تھا اور جہاں جہاں جاتا تھا اس کی پیچھے پیچھے بیگ اٹھا کے چلتا تھا بعد میں معلوم ہو وہ رشی سونک ہے جو کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے جو ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا تھا یہ نہیں پچیس سال کے عمر میں وہ دنیا کے تقریباً چوتھے بڑے بینک کا پریزیڈ بن چکا تھا اور اس کے بعد چانسر آف ریکس چیکر بنا لیڈی سیدہ وارسی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ان کے والد بس ڈرائیور تھے بریڈ فورڈ کے اندر نائنٹین سسٹیز کی بات وہاں پر نام پڑ گیا مسٹر ڈی این نائٹ برطانیہ میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اس زیادہ کام نہیں کرتے لیکن وہ دو شفتیں کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ رات کو بھی ہی ہوتے دن کو بھی ہی ہوتے ہیں انہیں کہنا شروع کر دیا اس بس ڈرائیور نے بیسٹ وے گروپ نائٹین سیونٹی فور میں شروع کیا اور آج جب سنڈر ٹائمز بلین ایرز چھپتی ہے برطانیہ کے پچاس ارب پتیوں کی اس محسر انور پرویز کا نام بھی شامل ہوتا سپین میں فرانس میں برطانیہ میں آسٹریلیا میں تو شاید ہمارے اب صبح سے شام ہو جائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب وطن سے نکلے لیکن جس طرح سے ہم ابھی ہمارے دوست گونر سب موجود ہیں جماعت اسلامی سن کے تعلق ہے تو جماعت کے بارے مشہور ہے کہ بندہ جماعت میں سے نکلتی آپ پاکستان سے نکل بھی جائیں پاکستان آپ کے اندر سے نہیں نکلتا اور یہ مثال ڈاکٹر تسور بھٹا صاحب آپ کے سامنے ہے اے پی سی سی ای انہوں نے پورے پروجیکٹ کو سنبھالا سب سے پہلے ہم انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے اس کتاب کتاب جو آپ کے سامنے پہنچی اس میں سرہ سر ہاتھ ان کا ہے اور پہلی مرتبہ تاریخ یوں بنی ہے کہ یہ پہلے آسٹریلین پاکستانی مصنف کی پاکستان میں کتاب رانچ کی گئی ہے اب میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کتاب مر چکی ہے اردو مر چکی ہے ہم لاہور موجود ہیں ماشاءاللہ کھچا کر جہال بھرا ہوا ہے آپ سب لوگ یہ بتا رہے ہیں آپ کی پریزنس بتا رہی ہے کہ لاہور بھی زندہ ہے اردو بھی زندہ ہے آپ سب کے لئے بھرپور تعلیم ہمارے بڑے ہمارے پزرگ امرو پاہشا صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کتاب پر لکھا سوچا بولا جہاں تشیف لائے خود صاحب کتاب ہیں ترکی پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور کئی اور ممالک پر لکھ چکے تو میں نے ان سے خصوصی ریکویسٹ کی ان کا خصوصی شکریہ اور انہوں نے جس طرح سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ان کے لئے پر پور تعلیم یہاں پہ کسنوالی شاہ فانڈیشن موجود ہیں شاہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ شاہد ابھی وہ تشریف لائیں اور شاہد یہاں پر آئیں گی بھی صحیح تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے پیزیرائی کا موقع دیا بلکہ خود بھی میز بانی کی شاہ صاحب کے لیے کسنوالی شاہ فانڈیشن کے لیے بہت ساری تعلی جو ہمارے موزز ایم سی ہیں جنہوں نے اس کو کیا فرید صاحب بہت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو ہوس کیا اور یہ نوجوان بھی ماشاء جیسے گونر صاحب نہیں بتایا کہ بہت ہونیار اور بڑے شاندار کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھرپور تعلی ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ موجود ہیں جو کہ غیر معمولی ہے کہ اس حال کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک آئی جی ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں میں آپ کو بظاہر رہا ہوں زندگی میں شاید کسی اور خال کے نیچے آپ جمع نہ ہو سکیں جہاں پہ ایسے ڈاکٹر اور ایسے آئی جی موجود ہیں کیونکہ اب ایسے لوگ ہمارے دنان میں کم ہوتے جار ہیں اور ہمیں ایسے لوگ زیادہ چاہیئیں یہ ہم چاہیئے ہم سکتے ہیں بنجابن فرانکلن کوٹ بنجابن فرانکلن کے لئے زندہ رہ سکے یا پھر آپ کتاب لکھ جائیں ڈاکٹر صاحب نے دونوں کام کی ہیں ان کے لئے بہت دعائیں مندائیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ موسیقی